آسٹیلیا نے کتنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ گوا آئے 2021 کے اندر کتنے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن سیکٹر، ویڈ سیکٹر یا انگلی سیکٹر سے گئے اسے اکانومی کو کتنا نقصان ہوا سوٹ آسٹیلیا اور نیو سوٹ ویلز کے انٹرنیشنل کے پائلٹ پروگرام کے حوالے سے منسٹر آف ایڈوکیشن کا کیا کہنا ہے میں آج ان سارے ٹاپکس کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کروں گا میرا نام ناسر نواز ہے اور میں آسٹیلیا میں ریجسٹر مائیگریشن ایجنٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں کہ آسٹیلیا نے تقریباً ایک لاکھ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہیں وہ گوائیں ہیں اپنی اس میں ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں اور ویڈ سیکٹر کے اندر انہوں نے انگلیس سیکٹر کے اندر بھی کافی سارے سٹوڈنٹ گوا دی جس سے اکانومی کو تقریباً چھ بلین ڈالرز کا نقصان ہوا اچھا یہ جو نقصان ہے یہ فیسو کی مرد میں ایکانومی کے مرد میں ہوا اور اس کے علاوہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آسٹیلیا سے باہر سٹاک ہیں اس سال تقریباً چار لاکھ بہتر ہزار سٹوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ویزا ہولڈر اور جو کہ پچھلے سال کے اندر پانچ لاکھ پچانویں ہزار تھے اچھا اب اس سارے کے اندر ہو کیا رہا ہے اس میں تقریباً 35% ایڈمیشنز کے اندر فال ہوا اب جو یونیورسٹیز ہیں وہ پریشر فیل کر رہی ہیں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو نہیں آ رہے ان کو ریڈنڈنٹ کرنا پا رہا ہے اپنے ایمپلائز کو اور یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی لابنگ بڑی سٹرانگ ہے اور یہ جو پریشر ان کو فیل ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں اب یہ گورنمنٹ کو بھی پریشر فیل ہو اب ہوتا کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل جو سٹوڈنٹ آتا ہے وہ تقریباً ساٹھ ہزار ڈالرز جو ہے وہ ایکانومی کے اندر ایڈ کرتا ہے یہ بہت بڑی ارکم ہے اسی طرح بلینز آف ڈالرز کا ان کا نقصان ہو رہا ہے اب ہوا کیا کہ نیو سوٹھ ویلز کے اندر ایک لاکڈاؤن کی صورتحال ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ ایک تو ایکانومی کو نقصان ہو رہا ہے اور دوسرا ان کا جو پائلٹ پروگرام کے حوالے سے ساپ پروگرام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو لانے کا وہ بھی پاوز پر چلا گیا سوڈا اس کے لئے بھی اس میں ریکاور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے پینڈیمک میں لیکن انہوں نے اپنے جس پائلٹ پروگرام کو ابھی پاوز نہیں کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی ایناؤنسمنٹ نہیں کی اچھا اب ہوا گیا کہ جو عداد و شمار کچھ اس طرح ہیں کہ جو انگلیس سیکٹر کے اندر اس سال میں سٹوڈنٹ انڈرول ہوئے وہ تقریباً تین ہزار ہیں حالانکہ پچھلے سال اس میں انیس ہزار سٹوڈنٹس آئے تھے اسی طرح اس ٹائم جو سٹوڈنٹس آسٹیلیا سے باہر ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ ہیں وہ سٹک ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں واپس آئیں اب یہ جو یونیورسٹلیاں ہیں یہ پریشر بیلڈ کر رہی ہیں سٹیٹس کے اوپر کہ بھائی ان کو آپ واپس لے کے آئیں اور جو ہائر ایڈوکیشن کے چیف کا یہ کہنا ہے کہ ہم پائلٹ پروگرام سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان یونگ فیلوز کو ہم آسٹیلیا میں لا سکتے ہیں اور ان کو بہت بڑی تعداد میں بھی لایا جا سکتا ہے اب اس کے لئے ایک پولیٹیکل ویل چاہیے جو کہ گورنمنٹ اس ٹائم نظر نہیں آ رہا وہ زیادہ پینڈیمک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک میں کیسے ہم نے ریکاور کرنا ہے تو یہ جو ہائر ایڈوکیشن کے چیف کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں اجازت نہیں دیں گے پائلٹ پروگرام شروع نہیں کریں گے ہم ان سٹوڈنٹس کو کیسے لا سکتے ہیں اور کس طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ یونگ فیلوز جو ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں یہ نہ صرف ایکانومی کے اندر آپ اپنی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں بلکہ یہ ایک کانفیڈنس ہوگا جو کہ گورنمنٹ کو سٹیٹ کو اور کمیونٹی کے اندر آئے گا کہ بھئی باہر سے اسٹیلیا کو لانا ہی لانا ہے اور ایک اور چیز ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ انفینٹ کے لیے تو آپ آبیسلی بارڈرز کو بند نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور نقصان ہونے جا رہا ہے اس میں ایڈوکیشن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ویل ہے سٹیٹس بھی لانا چاہتی ہیں لیکن ابھی صرف دو سٹیٹس ہیں جنہوں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل پلین دیا یاکہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ہم واپس لے کے آئیں اب ہو کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی تعداد کم ہو گئی یہاں پہ آسٹیلیا آنے کے لیے انرولمنٹس کم ہوئی ہیں یونیورسٹیز میں پریشر بیلڈ ہو رہا ہے اور یہ یونیورسٹی لابنگ کر کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر بیلڈ کر رہے ہیں دوسری طرح گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہمارا پینڈیمک والی صورتحال تھم نہیں جائے گی یا کم از کم انڈر کنٹرول نہیں ہوگی یہ اس کے اوپر کوئی سٹپ لینے کو تیار نہیں ہے اب یہ جو نئی دیویلمنٹس ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر دیویلمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ویکسینیٹڈ اور نون ویکسینیٹڈ لوگوں کو ڈیوائٹ کرنا شروع کر دیا مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آسٹیلیا آنے والے دنوں میں کچھ ایسا اعلان کرے گا کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں یا کس طرح آ سکتے ہیں کورنٹین آ کے کورنٹین کریں اور اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آپ نے یہ چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آسٹیلیا کون سی ویکسینیشن جو ہے اس کو اسیپٹ کرتا ہے اچھا ابھی بہت سارے سوال آتے ہیں کہ آسٹیلیا جو ہے کون سی ویکسینیشن کو اسیپٹ کر رہا ہے کون سی کو نہیں کر رہا ہے اس کے لیے کوئی اوفیشل ایناؤنسمنٹ نہیں ہے لیکن جو کہ یہ انکریج کرتے ہیں خود بھی یوز کر رہے ہیں ایسٹرازینکا اور فائزر تو اگر آپ کے پاس اس کی اویلیبیلٹی ہے تو آپ یہ شوٹ لیں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن آنے والے دنوں میں آسٹیلیا اس میں پرولٹی دے سکتا ہے جو لوگ ویکسینیٹیڈ ہیں اور جو نون ویکسینیٹیڈ ہے ان کو ہو سکتا ہے یا ان کو کہا جائے آپ ویکسینیشن کروا کے ہیں تو یہ ابھی اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے ہے کہ انڈسٹری میں بھی پریشر بیلڈ ہو رہا ہے گومنٹ کے اوپر بھی ہو رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے رہیں گے ڈیویلپمنٹ آپ کو دیتے رہیں گے آپ ڈیٹس آپ کو بتاتے رہیں گے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت سالے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس پہ میں نے جواب اس کا دے دیا لیکن اگر آپ کو کوئی اور سوال بھی ہے تو آپ ڈیٹیلڈ کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ باکس پہ جا کے اور میں کوشش کروں گا اس کے اوپرے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو پتا چل جائے تینکیو موسیقی